نمشکار میرا نام درم ہے اور آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں کسیدہ کملیش ڈانڈا منتری جو ہے اس کے اوفیس کے بار کی تصویریں ہیں اس کا نواز تھان ہے یہ یہاں گر جہاں پر کسان جو ہے دان کی فصل کی اٹھان کو لے کر کے خرید کو لے کر کے نہ ہونے کو لے کر کے یہاں پر پہنچے اور لگاتار جو عدیش ملا ہے پیچھے سے اس کو لے کر کے لگاتار یہاں پر پردرشن کر رہے ہیں خبر دیکھ رہے ہیں جو سبھی درشق ہیں ان سے کہنا چاہیں گے خبر کو جاسے آشے کریں ایک بات ہم بتانا چاہیں گے یہاں پر کی یہاں پر دیکھئے جتنے بھی یہاں پر بینر اور فلیکس لگے ہوئے تھے ان کو کھاڑ کر کے جو کسان ہے انہوں نے یہاں پر بیٹھنے کے لئے ستھان بنا لیا ہے تصویروں کے مادم سے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی کسان ہیں یہاں پر اب نیچے بیٹھ گئے ہیں اور یہاں پر جو ان کے فلیکس بینر وغیرہ جو بھی لگے ہوئے تھے تصویروں کے مادم سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے اب سونے کا ستھان جو ہے بنا لیا ہے سامنے کی طرف کملیش جانڈا کا نواز ستھان ہے تصویر دیکھ رہے ہیں خبر دیکھ رہے ہیں سبھی درشقوں سے کہنا چاہیں گے خبر کو جاسے آشے شیئر کریں اور یہاں پر انہوں نے اپنا جو ہے دیرہ جمالیا ہے تمام جو ہے دیکھ آپ کسان جو یہاں پر موجود ہیں اور تصویروں کے مادم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان جو کملیش جانڈا کا جو نواز ستھان ہے اس کے بالکل سامنے کی طرف اپنے جو ہے کسان انہوں کے جھنڈے لے کر بیٹھ گئے ہیں اور تمام جو پولیس کرمی ہے اندر کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں تصویروں کے مادم سے آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر دیکھانے تصویروں کے مادم سے دیہا سکتے ہیں سنجے سنگھ موجود ہیں اور ساتھ میں جو تمام کسانوں کے جو نیتا ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں کسان نیتاؤں سے باقشت کرنے کوشش کرتے ہیں نمسکار سر نمسکار جی میں ستفال دلنوالی بی کے یوری آنا ٹکیت آدیش ملا اور یہاں پر پہنچے کملیش ڈانڈا سے ملاقات ہوئی ہیں پہلے ہی نکل چکے تھے ہم پہنچے ہاں کملیش ڈانڈا ہمیں نہیں ملی ہے ہمارے آنے سے پہلے ہی نکل چکی ہے ہم تو یہ آسا لے کر آئے تھے یہ ہمارے نمائندے ہیں یہ منتری بھی ہیں اریانہ سرکار میں ہم ان کے آگے اپنا دکھ درن سنائیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں سے جو منتر ہوگی ہے اور اسی لئے یہاں ہم نے پھر پرمانیٹ درن جاری کر دیا ہے کیونکہ ان کا فرج بنتا ہے اپنے ہلکے کی کسانوں کی آواز شڑنا اگر کوئی دکھ تکلیپ ہے تو ہم نئے اریانہ کی بڑی پنچائت میں بیجی ہوئی ہے ویدان سبا میں تو ان کا فرج بنتا ہے وہ اپنے ہلکے کی کسانوں کی بات سنیں اور اپنی بڑی پنچائت میں بات رکھا ہے آج کسانوں کی دہن پکے بلکل تیار ہو رہی ہے اور منڈیوں میں پہنچ چکی ہے لیکن سرکار نے جو یہ تکلگی فرمان یہ جو تاریخ پہ تاریخ دے کر پچیس کی ہے پچیس کے بعد ایک کی ہے اور ایک کے بعد گیارہ گیارہ تاریخ لگتو لگ بک کسانوں کی جو دہن ہے وہ پکے بلکہ خراب ہونے لگ جے گی تو ہمارا سرکار سے اور کملیش ڈانڈا سے بھی یہ نورودہ اپیل ہے بھئی جو کسانوں کی دہن ہے جو منڈی میں پہنچ چکی ہے اس کو جلدی سے جلدی خرید شروع کریں سرکار ایک ہی بانہ لے رہی ہے بھئی خراب موسم کے قرارن دہن کے اندر محسر جادہ ہے بھئی جو دہن آپ کی جو کنڈیسن لگا رہی ہے جو آپ کا سڈول ہے خریدنے کا سترہ موسم کا یا ٹھارہ موسم کا اگر اس آپ کی کنڈیسن پر خرید اترتی ہے دہن تو اس کو خرید دو باقی کو نہ خرید دو اگر آپ کے نہیں چلتی ہے تو یہ آپ کا فرجہ اگر آپ یہ نہیں کر شکتے آپ کی جمعہ واری بنتی ہے ہر ناغری کا دوخ اور شمشیال کرنے کی آج مکھے منتری نے بھی ملاقات کی ہے کرشی منتری جو کندرے کرشی منتری نے اندر تومر سے ملاقات کی ہے اور جلدی اٹھانے کی مانگ کی ہے انہوں نے بھی یہ تو ایک ڈکوشڑا جی ان کو پتا ہے جب ہر سال ایک اکتوبر کو دانگی خرید شروع ہو جاتی ہے تو ایک گیارہ تاریخ کیوں یہ بی جے پی والیوں کی ایک مانسکتہ بڑھ چکی ہے بھئی کسان کو تڑپاؤ کسان کو تنگ کرو بھئی پھر خوشی مناؤ یہ آنن لیتے ہیں پاکستان کے اندر ایک سخص گرہتار کیا تھا اس نے پینتیس بچوں کا بہت نرمہ متیا کی ہوئی دی پانچ سال کا چیار شال کا جب اسے پوچھا گیا بھئی تو چیار اور پانچ سال کے بچوں سے کیا لیتا تھا کیوں متیا کی گئی ان کی جب یہ چلاتے ہیں جب یہ تڑپتے ہیں مجھے بڑا اند آتا ہے وہی تھیوری یہاں جب ہماری کے اندر سرکار کی اور ریانہ سرکار کی ہو چکی ہے بھئی کسان کو تڑپاؤ اور یہ اس میں آند آند ڈونڈ رہی ہے لیکن کسان کے بغیر اندوستان نہیں ہے یہ کھٹر کو بھی اور موڈی کو بھی سمجھ لینا چاہیے یہ ان کی جمعہ واری ہے چھے منہیں ہم نے آسا سے بڑی محنت سے پھسل تیار کی ہے کیونکہ ہمارا کسان کا صرف کھٹی پر ہی ہے جو کچھ نر پر ہے اگر ہمارے دانے خراب ہو گئے نہیں بھی کہ دان کی تو پھسل ایسی ہے جی اگر دو دن نہیں بھی کی تو اس میں ڈیمیج ہو جائے گی اس میں دھواں اٹھ جاگا گھرما ہے پکڑ کے سارے دانے کالے ہو جائیں گے اس کو کھریدنے والا نہیں ہوگا کسان مجبور ہوگا وہ مٹی کے بہاو بیچنی پڑے گی اس لیے ہماری سرکار سے بار بار صرف یہ ہی ہے اور ہمیں کھے چھوڑ کا یہاں سڑک پہ بیٹھنے کوئی خوشی نہیں ہے ہمیں کسی کے دروازے کے آگے جا کے بیٹھا ہمارا صرف یہ ہی ہے جو ہم نے اپنے بچوں کی طرح فصل تیار کی ہے پاڑی ہے پوسی ہے ہماری یہ فصل خرید لے سرکار آپ کی جمعہ واری ہے ہم نے چنکے سرکار بنائی ہے آپ کہتے تھے دو جار بائیس میں کسانوں کی آمدن دگنی کر دیوں گا اگر یہی آل رہا ہے تو آمدن دگنی تو نہیں ہوگی کسانوں کی آتمتی دگنی جرور ہو جائے گی جو یہ کندر سرکار جو یہ پولسی بنا گیا ہمارے اوپر ٹھوگری ہے یہاں پر جو ہمیں بات چیت کر رہے ہیں صاحب طور پر کسانوں کے اندر کہیں نہ کہیں روش ہے کہ دو جار بائیس میں جہاں سرکار یہ کہہ رہی تھی کہ آئے جو دگنی کریں گے کسانوں کی لیکن پھر بھی جو کسان ہے اس بات سے سنتوش نہیں ہے باتیں تو سرکار نے جس پرکار سے کسانوں کہنا ہے کہ باتیں تو بہت کی ہیں لیکن ان باتوں پر کھرا اترنا اور جمینی سر پر اس کا کچھ لاب نہیں دیکھتا ہے اور بھی یہاں پر کسان بیٹھے ہوئے ہیں اور دکھانا چاہیں گے آپ کیسے گئے یہاں پر کیسے میں میں اندر سنگھ کسان سبا کسان سبا کسان سبا جو پورے دیس میں میں جس میں میمبرشیپ ہے ڈائی کروڈ جس کے میمبرشیپ ہے آپ نے تھوڑی جانکاری بھی ہونی چیئے میں اس کا پریڈینٹ ہوں پوچھی آپ کمیونیسٹوالے بھی آجتے ہیں کمیونیسٹوالے بھی لکھا ہوا کیا ہے نہیں نہیں وہ کوئی بات نہیں بولی 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 آپ آپنا پرسند کیجئے پرسنی ہے کہ سرکار جو ہے آگے کی ڈیٹ بڑھا رہی ہے بار بار کیا منشہ لگتی ہے سرکار کی سرکار کی منشہ یہی لگتی ہے سرکار یوں دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ کسان سبا راگیروز کرتے ہیں نہ کرتے ہیں ایک تو اس میں مکھے بات ہی ہے دوسری بات سرکار یوں دیکھتی ہے سرکار چل رہی ہے تو ہمارا اس کا مدلو اس کا کڑا بی رو دا اور جب تک یہ بولی سورو نہیں ہوتی ہمارا بی رو داری رہے دا اچھا ایک پریشن ہو رہا ہے جو کسان کے جو سمرتن کی جو بل کے سمرتن میں جو کسان ہے تاہیم نے کتل کے اندر بھی دیکھے ہیں اور کئی آسے دیکھے ہیں جو نیتا بھی ہیں جو ملک بی جے بھی جو پارٹی بنیتا وہ کہتے ہیں کہ اب جو یہ کسانے اندولن چرچر رہا ہے یہ اب چین در پولٹیکس آ گئی ہے ایل سے ہے جی پولٹیکس کا میں آپ کو جان کری کے لیے بتا رہا چاہتا ہوں پولٹیکس کیا چاہی جائے راج نیتی کیا راج نیتی کیا راج نیتی دو سب نے راج اور نیتی راج کا مطلب اپنا ہیت اور نیتی کا مطلب اس کو کیسے پورا کریں تو میں دیوں کہ راج نیتی راج نیتی کا مطلب یہ ہوئی ہے سماج اسی میں آتا ہے سماج میں یکڑا ہوں یہ جو لوگ چنٹر بنے آیا ہے یہ پرتیک ویکتی کی پرچی سی بنا ہوا ہے سماج کا نہیں ہے سماج کا ہوگا ہے میں وہی کا رہا ہوں میں دیکھم ترے سمائج کو بنا ہوں مگر چوٹی سمجھوٹی چوٹی چوٹی کا ہی کا ہے آپ کی بھی پرچی ہے میری بھی پرچی ہے پرچی آپ کی بھی ایک ہے میری بھی ایک ہے راج نیتی راج کارتا ہے راج نہیں ہے اب جس کے دو نات راجہ اپنی شہر بیٹک ہے تو شہر بیٹک ہے ایک اپنی شہر بھی تقربی 않enario ہے کیونک اپنی شہر اس و سہم ہم اربیار سماستہ شہر اپنی شہر را جن یک علیٰ سماستہ سمااج کے لئے سمجھے گے we go nie going راجنیتی نہیں Vou genug میں سویمو کے لئے ہوں میں کسی اویے ہوں میں صرف راجنیتیی کا مقصد میں تقریبا مقصد یا آی راجنیتی کا مطلب راجنیتی کا مطلب ہاں میں نے یہ بتایا کہ اس کا راج کرنے کی نیتی راج کرنے کی نیتی اپنے ایس کی نیتی ہر آدمی انسان تو کیا جانب نہیں سوچتا اپنے ایس میں اس نے پتا روٹی کتنے کھانی ہیں بہت بہت دنیا میں یہ کھانا تھا اور بھی یہاں پر نیتا ہے ان سے ملتے ہیں کسان نیتا ہے نمشکار جی دیکھئے خطر سرکار کسان کو زیادہ امتیان نہ لے کسان اگوانے بھی جانتا ہے اور بیچنے بھی جانتا ہے اگر جو اپنے بھائیہ سرکار کی امنی ملا دیں گے چھے بھی نیو سے فصل بڑی مشکل سے پیدا کی اوپر سے رام بارس ہو رہی ہے تو کسان کے پاس اور کیا فصلتے ہیں اوپر وہ تو اپنے بیٹھے کی طریقہ فصل کو پالتا ہے اور منڈی میں لے گاتا ہے منڈی میں منڈی بڑی پڑی ہے کوئی خدارہ ہے نہیں اچھے جو جتنے بھی یہ فلیکس پارڈ رکھیں کسان کے سے بیٹھے گا کسان کے سے بیٹھے گا کسان کے سے چلے گا کب تک بیٹھیں گے کسان کی حسل منڈی میں نہیں کنڈے پہ مکہ منٹری نے ملاقات کیا اندر کرشی منٹری اندر کرشی منٹری ہے جب تک اوپر سے کوئی اوٹر نہیں آئے گا کسان اور بھسل نہیں بکے گی کسان در نا پہ بیٹھے رہے گا کم لے اس منٹری یہ کچھل میں اس کے گھر کے آگے دینا چلے گا کچھل سے تو اور بولو یہاں پر آپ دکھانا بھی چاہیں گے یہ جورت کی پیگی ڈنڈے دی نہیں یہ دی ڈنڈے دی جرورت نہیں ہے ساتھا تا چندہ ہے چندہ دی جرورت ہے سانو کیونکہ اسے چندہ دے تھلے اسی آسی آسٹم بیٹھے ہیں جو ساتھا سنیوکتوں میں بیٹھے ہیں کیونکہ ساتھا ہی آسٹم بیٹھے ہیں اسٹم ریٹ نہیں مل رہے ہیں سہی جے کوئی بیٹھے ہیں دینا چھوٹا بھی پہ سکتے ہیں ڈنڈا نہیں ایسا نہیں ہے ڈنڈا پتہ کی گل ہے ہون گڑڈی دے موٹسیل دے یہ جورت پہ سکتے ہیں میں دازدہ یہ جورت پہ سکتے ہیں میں دازدہ تو مالو ہے ڈنڈا ہون گڑڈی دے کے جاں موٹسیل دے کے باندے ہیں مالا ٹنڈا ہون گڑڈا ہون گڑڈا نقصان کرے گا موٹا ٹنڈا آئے گا نقصان نہیں کرے گا چندے دے چپ جائے نقصان نہیں کرے گا ہون گڑڈی دے دجتہ کار سکتے ہیں نہیں دجتہ کیوں کرے گا ہون گڑڈی دار نقصان نہیں کردہ کسی دا بھی آج آن داتا کیا جاندہ تائیں کیوں گی روٹی نال سب دا پیٹ پر دائے آج ساڑا نقصان کیا اور یایت اسی دیکھ سکتے ہوں جیڑے وڈے وڈے پترکار نہیں وہ اس گل نو دکھانی رہے گے روٹی تو بنا کی جا رہا ہو سکتا کسی دا نہیں ہو سکتا جی میندار بچیاں ترہا اوڈی فصل پیدا کردہ ہے راہ دینے گروپ ہے تھے جڑا پڑھتے کسانوں نے ایکیڑا ہے کڑھنے گروپ ہے سڈونی گروپ ہے اور کڑھنے گروپ ہے سڈونی گروپ ہے سڈونی گروپ ہے سڈونی گروپ ہے بہار ایک چیز دا ریٹ وڈ ریا ہے جی لائے سلینٹر دا ریٹ وڈ گیا ہے تو سی دیکھ ساکتے ہو تیل دے ریٹ وڈ گئے نکیڑی چیز پر چون دیا جڑی کارچے کھان واسطے یوز کری جاندی ہے روٹی چیز ہر ایک دا ریٹ وڈ گیا ہے پر یہ کہیں دس رہنے بھی دو رپیے مجدوری انہ دی کٹا دیتی گئی ہے جو کہ بارہ رپیے کچھ پیسے مل دی سی کتالی پیسے سی دو رپے کٹا دیتی گئی ہے جیڑا تُسی ایک دیکھو بھی ہر ایک دا خرچہ وڈ ریا ہے روٹی جنہیں کھانی ہیں او دے واسطے مطلب خرچہ وڈ ریا ہے تُسی دس رو بھی ہو دی میند کٹ رہی ہے آج جیمیدار دا خرچہ دوائیاں دا خات داندہ سب دا بہت ریٹ ہو چکے نہیں خرچہ بہت ہوتا تیل دا ریٹ کتے جا چکا سرکار کہہ رہی ہے کہ ایسی سوامی نیتھان ریپورٹ بھی لاکو کارتی ہے پھر دکھا دیو ایم ایس پی سی ایم ایس پی ہے ایم ایس پی رہے گی موڈی کہیں دا آج جیمیدار دیو ایسی کسان ایسے بیٹھے کادلی بیٹھے ہیں پہلو سرکار نے کیا ایسی گابی ایسی پچی تریقہ نو خریش شروع کر دیا گے پھر کہتا ایک تریقہ نو پھر کہتا گیارہ تریقہ نو مینو ایک گال دسو تسی کسان بچے گا کہیں ایک تے تو بر ساتھ ہوں دی ہے جیمیدار دی منڈی دے ویچے فسل پہی ہے کئی منڈیاں دے ویچے فسل کسان دی روڑ چکی ہے کی کھانگے میں دسو تسی ہم کھٹر نے ملاقات کی تی کرشی منتری رہا کی جلدی دینار اٹھان کرو پھر وہ سمادان کرنگے پھر اسی جیڑا ساتھا مورچہ جو سیوکت مورچی دی کالتے جدہ سانو آئے گی اسی اسے تریقے نا چلانگے شانت میں ساتھا پردشن ہے اسی کسی نو کوئی نقصان نہیں پنچاؤں دے کیونکہ ساتھا ساتھ میں پرسند آسی ساتھا پینڈ ہے کھیڑی گلاں ملی پر بہت ہاں جاں جی ہاں ہاں اونہ پینڈ آدھی اسی آئی کسان کنے کا آیا اپنے کسان پھائی میرے خال بھی پچی کسان ساتھے ایک ایک پینڈ چونو آئے بہت کسان کٹھے ہوئے یہ جنہ چیر ہونڈ ساتھی خرید شروع نہیں ہوں دی سرکار نہیں کر دی ایک آل ہے سیوکت مورچے دی شروع نہیں ہوں دی سرکاری جڑی خرید ہے اونہ چیر ہسی ایتھے بیٹھا کیوں کہ مرے تو داوی پہے کسان پھر ساتھے بھی پھسلا رول دی آنے منڈی چپییاں تو آنو پتہ آئی تو دس دس پہلو دین ہوگے پکی نو پھسلنو سرکار دی کی پچھے کی لگ دی منشا کی سرکار دی کیوں نہیں کرواری خرید سر جی سرکار کی کہنے چوندی ہے سرکار نے تھوٹا کہ کہ دیتا ہے اسی خرید شروع کر دی ہیں کی کر دی ہیں ایم ایس پی سی کی ایم ایس پی سنو مل رہی ہے منڈیاں انہا نے کہتا ہے ابھی جڑی پرائیویٹ منڈیاں نے وہ نالے دیں کھڑیاں کرتے ہیں سرکاری منڈیاں دیں انہا نے بھی کہتا ہے ابھی اوچھو جڑا خرید کرو گا او سنو جڑا ٹیکس ہے او نہیں لگو گا سہے سہے انہا دی منسا اے ہے بھی منڈیاں ختم کر دیتی ہیں کیونکہ جدو ہے کسان ادھر وپاری نو ٹیکس پی آ وپاری کہے گا بھی میں تو پرائیویٹ منڈی چو خرید دا گا جیویدار نو لال چے دے گا جیویدار سہے سہے جو در پرائیویدار نو لال چے دے گا ملے گی نہیں منڈیاں ختم کر دی منشاہ سرکار دی اے ڈار ہے کسانا نو بلکل ڈار ہے جی جیویر جی سچائی ہے مورتو سی دسو اے ڈار ہے کسان پوڑے پا لینے جی انہا چالا کھیڑیاں جا رہی آنے سرکار دی منسا سب نو دیس نو پورے نو پتا لگ چکا ہے اے ڈار ہے کسان نو ملے سی اے ڈیلی نقصان دائے اے ڈیلی نقصان دائے پسیتہ کا ٹریڈ اپنی کھلی فسڈ ہے جنے مرجی ریٹ سے بچو کتے بچو گے سرکار نہیں کھرید لی پرائیویٹ جی ڈیلی آو سونا سو ساڑھے سونا سن مال کھرید رہے ہیں انہی سو سٹھر بھی سرکاری ریٹ ہے سرکار دی منچہ ہون تا جی ڈیلی کوئی بیک پہ لی گالتا بیک دی نہیں ہون کئی دن ہوگے منڈیاں چا پہی ہے جی کوئی تیری بیک دی بھی او دسن دینے سونا سو ساڑھے سونا سو ستارہ سو رپی حسنوں نے تیری مہنو انہی سو سرکار نے شروع نہیں کیتی مارکٹ پرائیس ٹھتا ہوگا سرکار نے بھی سو کئی بپاری آجیڈا بپاری نو کھوش کرنے واسطے مجمے جمے لیڈ کرنے کہ بپاری مجمیدار موسیور موسیور مجمیدار گائے گی برساتا ہو تو پیریاں نے سرکاروں فصل جمعیوار ہے سرکاروں چیزی فصل جو بھی جمعیواری سرکار دی بندیا بھی ہو فصل نوسمالے جی میدار کتے جی میدار کتے سٹاو کرے گا تسی تو سو ایس ٹیم سرکار جڑی ہے وہ خرید کرنی رہی کیوں میں کہہ سکتے ہو ایم ایس بی ہے ایم ایس بی رہے گی آج جیسی جڑے کسان اگے ساڑا سن یک مورچہ کے کہہ رہے یہ سرکاروں پر کیا کر رہی ہے سرکاروں پر یہ نہیں بھی خرید انہیں کرنی رہے گی ساڑی فصل دی یہاں پر اور بھی ہمجدور آئے ہوئے ہیں منڈی سے سر کیا نام آپ کا میرا نام انیل کمارا جی کیا کام کرتے آپ میں مجدوری کرتا ہوں منڈی میں ادھری یہی میں کیسے منڈی میں کام کرتا ہوں تو کیا کچھ پہلے کیا کچھ آپ کے جو مجدوری تھی اور اب کیا مجدوری مجدوری تو ہماری تھی بارہ روپے ایک تالی پیسے بارہ روپے ایک تالی پیسے کس پرکار سے تھی وہ بہتی ساب سے بہتی ساب سے 50 کی روپی تو وہ سرکار نے گھٹا دی کتنی گھر دیا ایک دم انہوں نے گھٹا ہے دو روپے دس روپے ہو گئے ٹھیک ہے دس روپے ہو گئے تو ہم نے ہرطال کی سٹائیکی منڈی کے اندر ٹھیک ہے تو ہرطال کرنے کے بعد اب وہ گھٹا دی انہوں نے دوبارہ اکتر پیسے گھٹا دی اس میں سے جبکہ اتنے سالوں سے بتا دو مزدوری کب گٹتی آئی ہے پانچ پیسے دس پیسے بڑھ کے آتی تھی اور دوسری بات اب منڈی کا مزدور یہ جو بیچ میں آڑتی لیتے تھے انہوں نے گٹائی ہے یہ سرکار نے گٹائی ہے سرکار تیہ کرتی ہے سرکار تیہ کرتی ہے جی بورڈ تیہ کرتا ہے مارکٹ کمیٹی کا بورڈ تیہ کرتا ہے تو کس کی جمعہ ماری ہے وہاں کون بیٹھتا ہے وہاں سی ایک بیٹھتا ہے جی سی اے کرتا ہے سرکار کا نمائندہ بیٹھتا ہے پرائیویٹ تو نہیں ہے پرائیویٹ نہیں ہے جی سرکاری ہے تو پھر ابھی آپ کی یہ مانگ کیا ہے اور کتنی چاہتے ہیں مزدوری کتنی ہونی چاہی ہے ہماری مزدوری تو چلو جو بھی ہوگی ٹھیک ہے لیکن اس ٹیم منڈی مزدور بوکھ مری کی کگار پر یہاں اگر زمیداروں کے ساتھ یہی آل رہا تو آگے مزدور کے ساتھ کیا آل ہوگا مزدور کے ساتھ کیا آل ہوگا جب بکے گی نہیں تو مزدور وہاں بوکھا مرنے کی استیتی میں ہے جو بیہار سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ہم کیسے تیسے روک رہے ہیں آگے آنے والے ٹائم میں وہ لوگ بھی آنا بند کر دیں گے آپ کہاں رہتے ہیں آپ کیسے میں بینک لونی میں رہتا ہوں رامنگر کی طرف کتنے مزدور ہیں عوید منڈی کے اندر موجود دس ہزار مزدور عوید منڈی کے اندر دس ہزار مزدور عوید منڈی کے اندر تو وہ مزدور بوکھمری کے گار پہ ہیں اس ٹائم میں جو ٹائم انہوں نے دیا سرکار نے اگر اس ٹائم تک یہ کام چلتا رہا ہے سہی تو وہ مزدور کہاں جائیں گے میری میڈیا کرمچاری بھائیوں سے نویزن ہے کہ یہ ہمارا میسی سرکار تک پہنچائے آپ نے کوئی گیاپن نہیں دیا گیا گیاپن دیا ہوا ہے جی کس کو دیا گیاپن میں منڈی میں اور پہلے بھی میٹنگ چندگرد گیاپن گیا ہوا ہے کس کو دیا ہے آپ کی پرسنل چل رہے ہوگی پرسنل بھی چل رہی ہے جی وہاں آپنا بورڈ اس میں دیا ہوئے مارکٹ کمیٹی بورڈ میں یہاں پہ کس کو دیا آپ نے سڈیم کو دیا ہے juegos کو دیا ہے مارکٹ کمیٹی کو دیا ہے اس ڈیم ساب آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے آ کیا کہنا تھا ان کا جواب نے دیا تھا انہوں نے یہ کہا جی آپ کا تیسرے دن کوئی نہ کوئی میسیج آجے گا تو آ تین دن ہوئے تین دن ہوئے ہمارا میسیج آیا ہے وہی مزدوری گھٹکے آئی ہے ہماری نہیں تو آپ نے تو بڑھانے کے لیے کہا تھا ہم نے بڑھانے کے لیے کہا تھا لیکن گھٹکے آئی ہے کتر بیسے گھٹکے آئی ہے آپ نے صحیح لکھا تھا لیٹر کے اندر بھی بڑھانی ہے ہاں صحیح لکھا اور بلکل لکھنے سے بغیر تھوڑا دیں گے تو پھر آپ نے دوبارہ بھی روز نہیں کیا دوبارہ بھی روز کے لیے منڈی جو ایسیویشن ہے انہوں نے ہمارے سے اپیل کی تھی بھی آپ آج گیارہ بجے میٹنگ تھی ان کی بھی آپ گیارہ بجے تک انتظار کرو گیارہ بجے کوئی فیصلہ آجے گا تو وہاں میٹنگ میں جانے کی بزائی میں یہاں آگیا تو فون پہ نہیں آپ نے بات کی بھی کیا فیصلہ آیا نہیں ایسا ہے جی فون پہ بات نہیں کی اور فون پہ جہاں یہاں بات چیز چل رہی تھی میرا فون بھی ایسا ہے کہ اس میں کچھ پناہی نہیں دیتا چلو ہرکا فون ہے تو یہاں پر جو مزدور ہے اس کی ہم نے بات چیز سنی ہے اور تمام جو باتیں سننے کے بعد سمجھ میں آرہا ہے کہ کس پرکار سے جو سرکار ہے اور جو نیچے ادھکاری ہیں وہ کس پرکار سے مزدور کو اور جو آرتی ہے اور منڈی سسٹم ہے اس کو کس پرکار سے دسپیوٹڈ کہہ سکتے ہیں یا اس کو سمیلیٹڈ کہہ سکتے ہیں یا ایک طریقے سے کہیں کہ جو گریب ہے گریب گریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر جو ہے امیر ہوتا جا رہا ہے سرکار کی یہ پولسی کے تحت ہے اور ان باتوں کو جو سرکار ہے سسٹم ہے اور پرساسنے ہیں ان کو سمجھ نہ ہوگا جی سپردان جی کچھ کہہ رہے ہیں ہاں گل میں کہہ رہے ہیں میں بھی گیارہ تریقے سرکار نے رکھ کی گیارہ تریقے تھا کہ کہیں کہیں دیا فسلا جیڑی آنا بالکل قراب ہو جانے گیا کیونکہ سوک سوکے آس ٹیم ملو جیڑی فسلا جی تولید پہلو بڈن لڑی سی نا وہ ہلے تھا کبھی نہیں بڈی گی کیونکہ پہلی طریق دی چکی بولی بچارے بڈے آکے لیا انہیں ہونا دیا فسلا ہوتا دیا منڈی ویسے خراب ہو رہے ہیں یہ کچھ ہوٹھی جیڑی گال ہے جے اگر جے اگر خرید نہیں شروع لی یہ مجدور جیڑے نے خرید دیں نالی جیمیدار دی ٹیری تو لے گی تو مجدوری ملنی ہے نا نوچہ رہے ہیں اس سے کر کے کہہ رہے ہیں ہسیں بھی جیڑا کسان مرے گا وہ دن آل سارے ہی ختم ہون گے جے آج جے کسان دی ٹیری نہیں تول رہی تو مجدوری ہے نا نوچہ ملنی ہے جی اس سرکار ہے کہ بینتی کر دیں جیڑیاں ساڑیاں فسلا ہیں جی اگر ایم ایس پی ہے تو رہے گی تو اوہ دے ادار تھے ساڑی جیڑی جو ایم ایس پی ہے وہ دے مطابق ساڑیاں فسلا کری ہے کہ ایم ایس پی دی لکھے چیدی جاوے یا پھر قانون بنایا جاوے وہ تاں جی ساڑے سنیوکت مورد ہے جو بھی ہے انہوں نے گالے کرنی ہے یہاں کنون بنایا جاوے ایم ایس پی دی کرنٹی دے کے کنون بنایا جاوے مانگ ہے ساڑی اور آج جیڑی جیڑی گال ہے نا آج جی کسان آدھی فسل تیار ہے پاک کے خراب ہوتے ہیں کہ آج جیسا نو ایم ایس پی دیتی جاوے خرید شروع کی تی جاوے اوہ سرکار کے بینتی ہے اسی ساڑا یہڑا اوہ ترنادھے سنیوکت مور چیانا تھا چلی رہا ہے لیکن اسی اے جیڑے سنیوکت مور چیدی کالتے کیتے ہیں اسی اوہ ترنادھے ساڑی بینتی سرکار کے بی ایم ایس پی تے ساڑی جو بھی ہے جدہ سرکار کہیں تھی ہے گرانٹی ہے تو پھر ساڑی فسل خریدی جاوے کسان آدھے کھیڑ دے ویچ کسے کو کوئی ٹیم نہیں فسل سیرتے ہیں ساڑی منڈیاں چا رولن دی ہے ساڑے کو کتے ٹیم ہیں اسی ساڑی ہیں تو مجبوریاں اسی ہوتے بھی مرے بھئی ہیں کیونکہ یہ ناینا خرچہ کر کے ویر جی آج فسل خراب ہونے دی رولن دی ہے ساڑی فسل منڈیاں چاہی ہی جو ہمارے ساڑی چھتی تو چھتی ساڑی فسل جاڑھی آؤ خریدی سمری سمری سمریس پر صداقار جو کسان ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی دان کی فسل ہے اس کی جو ہے اٹھان جلدی سے جلدی کیا جائے ان کی کھری جو ہے جلدی سے جلدی کیا جائے اور تمام جو دفانے چاہیں گے یہاں پر کسان لگہ دار بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے یہاں پر جو فلیکس و بینر لگائے گئے تھے ان کو اتار کر کے کسانوں نے یہاں پر اپنے بیٹھنے کا کسان بنا لیا ہے جو بھارتے کسان ان کے حیثل کے پرزان ہے ان سے ہم باتشیت کرتے ہیں ہشار سنگھل ہے ہمارے ساتھ ہشار سنگھل سے بات کرتے ہیں ہکٹے کے ساتھ ہشار سنگھل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جی سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر ملے کوئی خرید تو ہوئی نہیں رہی ہے اور آپ لوگوں نے یہ درنا دے دیا اور جیتنے آف لیکس سے ان کو اپنے برک درنے کا آسل بنا لی ہے دیکھیں اب یہ اوڈر دے دیا ہے کھانے کا پینے کا گردے آئیں گے ٹینٹ لگے گا جب تک بولی نہیں جب تک گروہ آپ سے نہیں جب تک بولی نہیں ہوتی جب تک گروہ آپ سے نہیں یہیں بیٹھے رہیں گے یہیں بیٹھے رہیں گے اگر جو شکت مورچہ کا دیش کو اپر آئے گا روڈ جام بغیرہ یہ تو انہیں کے آدمی ہوئے ہیں بی جی پی کے میں کو بڑکا پیٹھ جائیں بدنا ہم نہ کر لیں مانا نہیں پڑھے پھر تو پڑے دے بچھائے لیے پڑے دے بچھائے لیے پڑے دے بچھائے ہوں گے اور کوکر بچھائے لیے ابھی مکہ منتری نے بات کی ہے کہ اندرے کرشی منتری جو نیندر دومر ہے ان کے ساتھ بات سیت کی ہے ارے انا کا مکہ منتری موٹی دان ایم ایس پی کا ریٹ کھول ریا یہ نہیں کوئی بہا میں پھالتوں میں گرے ہیں جو ریٹ ہے اور جو انہوں نے موشچر کہے تھا بہے موشچر کر لیو کوئی بات کو نہیں چودہ چودہ موشچر کی جیری پڑی ہے اب خریدنے کے لیے بھی وہاں جانا پڑا گا یہ تو بڑے بڑے گرہ نگا جنٹ ہیں پردھان منتری مکہ منتری نہیں ہیں اگر ہوتے تو پاور ہوتی ہے ایک مکہ منتری مالک ہوتا ہے اس پر ساری پاور ہے خریدنے تو ہے یہ ہے اچھا یہ ایک سی جو اور سنجائیہ آپ ہمیں کہ ابھی میں کسان نیتہ سے مریا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر ابھی اگر نہیں اٹھائیں گے آپ لوگوں نے تو کہہ دیا کہ اس کے بیچھے کہیں نہ کہیں جو سرکار کے نمائندے ہیں جو بکنے نہیں دے رہے ہیں پھر کہیں نہ کہیں جو بیپاریوں کو فیدہ پہنچانے کی بات کر رہے ہیں تو سرکار انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جب بات کی ان سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی جیسے سرکار جو لیٹ اس لیے کر رہی ہے کہ جو بہار سے جو ملک چاول لے کے آتے ہیں جیری بھی لے کے چاول لے کے آتے ہیں بہار سے اور وہ جو سیلروں کے مادے میں سے بیچتے ہیں کالا بجاری روپنے کے لیے جو آکے ڈیٹ دی گئی ہے بہت ہے سارا کچھ ہوتا ہے بڑے بڑے جو ہیں دس دن کے لیے لوٹ کے لیے ان کو لشش دے جائیں گے سترہ سو میں سوڑوں سو میں پندرہ سو میں لے لیو بعد میں وہ ایم ایس پی کا ریٹ ہڑا چڑھا گا انیس سو ساٹھ ہڑا چڑھا گا آئی سال کا کام ہے مارانی بھی کوئی بھی ہون آرے لام ہم سب کے سارے ایک اور آڑتیوں کا کس پرکار سے مطلب ہے آڑتیوں نے کہا بھی ہم کسانوں کے ساتھ ہیں لیکن جو ساتھ دیں گے جو بھی کی ہے ہر سال ہوتا ہے جب آت میں جو سوٹا ہے جنہی کوئی نہیں کسی گا اندہ پسلی بارویہ میں نے ان پر دل لٹکھائے پیپڑی جب جب ان کا موقع لگیا دلے چک اٹھائے لیا پاچھ ساتھ ہے پھر ہوئے ہیں ایم ایس پی آمنے کی سیلٹر کو نہیں ہے ہم کسانوں کی لڑائی لڑانگا آڑتی ہو چا کوئی ہو جو ساتھ دے گا تو ٹھیک ہے نہیں ہوگا جے کیا آپ کو لگتے ہیں جو ملے کی کل جب نے بات کی آڑتی جو ہے کئی نہ کئی شوشن بھی گرتے تھے جو کسانوں کا ایسا کہہ رہے ہیں جو دوسرے کسانوں سب ہی تو نہیں ہوتے لیکن ساری رائے دنیا ہے شوشنوڑے بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں یہ باپتہ دیا گا کہ آڑت چلتی آنے لگ رہی ہے مارا اب تک چل رہا ہے بہت سے ایسے بھی آتے ہیں کوئی دو روپیے تین روپیے کوئی کھلی چک بھی لیتا ہے کوئی پھرد بھی لیتا ہے سارے رائے لوگ ہیں جی ٹکے بھی ہیں ڈکھو بھی ہیں سارے تو یہاں کب تک بیٹھے ہیں آگا آپ جب تک بولی نہیں جب تک گر واپس ہی نہیں اور جو شکت مورچہ کا دیس آئے گا روڈ جام کرنا ہے اور کا جو بڑا دیس آئے گا اس کی کوئی لوگ باکی آئیں گے کس پرکار کی وستائیں کی گئی ہیں کھانے پینے کی کیونکہ رات کو بھروکنا پڑے گا سارے سودھا کی ایک گھن ٹپت سائے جی بلکور میڑ مانڈے ہی کردیں ایک گھن ٹپت سائے جی اور میڑ مانڈے ہی کردیں آڑے کڑھائی چڑھے گی آڑے ساو کھاں جو ابھی یہ پسان آئے ہوئے یہ کہاں کھاں سے آئے ہوئے یہ کوئی سیوڑن سے ہے کوئی کھرکاں سے ہے کوئی اپنا پیوڈار سوڑا پورا کلیات سے ہے کھا اپنا زندگی قرآن کو تم اترال ہراں کھا کی چھٹی آپ کوoint کر رہے ہیں آپ کو گھر رہے ہیں آپ کو گھر رہی ہوں آپ کو گھر رہے ہیں موسیقی 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 اور کہنا ہے کہ چلتی نہیں ہے لیلہ رام جی ان کو بولتے ہوں گے جہاں پھر اپنے کیمرے کے مادم سے کہتے ہیں چلتی نہیں ہے اور صرف وہ پینشن لینے کے لیے بیدھائک بنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ جو بھی بیدھائک ہے امیلے ہے کوئی بھی جنمیوار ہے وہ ان کا غراب کو لے کر ان کے کول آئی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے ان کا کچھ بھی آج منتری یہاں پر نہیں ہے اور لگاتار جو ہے یہاں پر ان کا پردرشن چل رہا ہے بھرس سنگھ بینیوال جی یہاں پر بیٹھے کسان نے تھا ہاں جی پردار جی کیا کچھ کہہ رہے تھے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ سنگھ کسان مورچے کا آوان ہے سبھی بھی دائک منتریوں کے گھروں کا گراہ کیا جائے گا جب تک یہ خرید شروع نہیں کریں گے میں یہ پرشن تھا میرا کہ یہاں پہ تو چلو منتری جی تو ہے نہیں منتری جی چاہے بلکل نہ ہے اس کا گھر یہ ہے ہم نے گھر کا گھر آو کرنا ہے منتری اگر کہیں وہاں بھی ہم در نہ دیں گے صویرے آپ چھنٹا نہ کرو ودایک سے کوئی شیٹنگ شروع رہی ہے ودایک کے گھر کے اوپر در نہ دیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ودایک گداری کر چکے ہے کیتھڑ کی جنتہ سے جو اس کے ساتھ شیٹنگ کر رہے ہیں وہ کسانوں کا گدار ہے وہ کتہ ہے یہ سب سے زیادہ اس الکے کا جات اور گیر جات کا اندولن پیدا کرنے والا جاتی کا اندولن پیدا کرنے والا راج کمار سینی کا یہ برگا یہ سب سے زیادہ اگر نقصان کیا ہے کتھڑ میں تو لیلہ رام سینی نے کیا ہے کسانوں کا دوسمن ہے لیلہ رام گجر ہے یہ اس کا سینی کا چمچہ جو راج کمار سینی ہے راج کمار سینی کے ساتھ مل کے جلوس مکالیا گیا یہ بھی جائے گا یہ بھی گیا اس کے ساتھ اس لیے لیلہ رام گجر کی کیونکہ ہم نے سویرہ منڈی کے اندر سیوکت کی سان مورچے کی طرف سے یہ آوان کیا تھا کہ کملے ڈانڈا کی کوٹھی پہ درنا دے کے اس کے بعد لیلہ رام کے گھر کے آگے درنا لگائیں گے اور جب تک خریدنی ہوگی درنا شروع کریں گے ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی اسے سانٹھ گانٹ کر رہے ہیں کوئی آدمی اس کی معایت کرتا ہے وہ گتار سامنے آ دیائیں گے سویرے جائیں گے نوزے درنا ہوگا پہلے وہ کتھڑ لیلہ رام کی کوٹھی کے اوپر ہوگا اور کتھڑ لیلہ رام کی کوٹھی کے اوپر درنا دے گا بلکل نہیں کیونکہ یہ کوئی منتری یا ایم پی ایک یونی میں ایک کو چھوڑ دیا سبھی کی کوٹھی پہ درنا ہوگا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو خود کسان ہوں کون ہے اگر کسان ہوتا نا وہ تو گدار ہے کسانوں کا تو وہ ستیفہ دیکھیں کسانوں کے بیچ میں آتا وہ کسان نہیں ہے وہ کسانوں کا گدار ہے آج انہیں کسان کی کونسی بات کر رہے ہیں کیا آج ایم ایس پی مل رہی ہے کیا آج کھرید ہو رہی ہے کیا کارے کانون ختم ہوگے کہا ہے وہ کسان نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اصلی کسان تو میں ہوں کسان ایک جنڈو تھا اس کا باپ ملک کو اگر تو کسان ہے تو کسانوں کے بیچ میں کسان یہ کسانوں کا گدار ہے کسانوں کا ملک سوشن کروانے والا ہے کسانوں کو مروانے والا ہے یہ ملک کسان ہے وہ تو گھر بیٹھے ہیں اور جو دلی بیٹھے ہیں وہ تالیبانی ہے وہ گروہ دی ہے وہ اتنکوہ دی ہے یہ نکلی ہے ارے تو ڈوب کے مرجا تیری جیب کے اوپر میں یوں کہتا ہوں کہ پہلے کہتے ہیں جو اٹھ بولتا تھا نا کیڑے پڑ جاتے تھے آج جس جبان سے تو کہہ رہے ہیں یہ اصلی کی سان نہیں ہے یہ اصلی کی سان نہیں ہے جو منڈی کے اندر ان کی دیریان پڑی یہ بلکنے لگ رہے ہیں رونے لگ رہے ہیں ان کی اوپر سے باری سونے لگ رہی ہے سابات کے اندر جا کے دیکھو فسل پانی میں چاہے کانگریس ہے کوئی سمرتھ نہیں رہے گا یہ سارے موڈی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو سنو آبیا چوٹالا آج ویدہ ایک بن جو آج اس کے تیسے میں لے آجاؤ وہ بیجے پی کے ساتھ پھٹ سمجھو تا کر لے گا یہ ایک ہی ٹیم ہے آج تو ساری بھی پکسی پارٹی سب بھی موڈی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کوئی کسانوں کی مدد نہیں کر رہی اس ٹائم کے اوپر کانگریس بھی نہیں کر رہی یہ فرض بنتا تھا ویپکسی پارٹیوں کا کہ جب اتنا سکتے ہیں اس نے اسٹیفہ کسانوں کے اکمے نہیں دیا اس نے یوں اسٹیفہ دیا تھا کہ دیوی لال بھی اسٹیفہ دے کے جیسے لوگ پریتہ ملتی تھی وہ اور نیتا تھا وہ بڑیا نیتا تھا اس لیے انہیں کرسی کا ٹھوکر مار دی تھی یہ تو اس لیے اسٹیفہ دیا کہ تیری پارٹی میں کچھ اور دوبارہ سانوب ہوتی آ جائے گی اور تیرے اور زیادہ امیلے آ جائیں گی اگر اس نے امیلے سے سیبہ دے دیا تو آج الیکشن کیوں لڑ رہا ہے آج الیکشن کیوں لڑتے ہیں یہ تو بات کی تھی جب ان سے تو انہیں بیان دیا تھا کہ یہ اب کسان لڑے گا چناؤیاں سے کسان لڑے گا تو لڑاؤ کسان کو کیوں خود لڑا ہے کسان اور سرکار کی لڑائی ہے لڑاؤ پھر کسان کو چناؤ لڑے گا تو کسان کو لڑاؤ اب آپ دیکھ لینا روز اخباروں میں دین لگ رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا راد نیتک پارٹیوں کے اوپر ہم تو بالکل اس بات کا پریج کرتے ہیں بھئی راد نیتک نہ یہ اندولن ہے نہ یہ راد نیتی سے پریریت ہے یہ اندولن گیر راد نیتک ہے کسانوں کا اندولن ہے اور کسانوں کے لیے ہے تو پھر جو کسان ہیں وہ لگاتر یہ کہتے ہیں کہ ہم جا کر پنجاب کے اندر بھی سرکار کے خلاف بھولیں گے اور بشی مگال کے اندر بھی آپ کی جو نیتا تھے وہ پہنچے تھے ان کے خلاف پر درشن کرنے کے لیے ابھی مجفر نگر کے اندر جو بات مجفر نگر اندر اتنی بڑی ریلی ہوئی اس کے اندر بھی کوئی مانگے جو بھی پکشی نیتا نہ اٹھائے گی جو سوٹا پکشی نیتا نہ اٹھائے گی وہاں پر کوئی بھی اندولن سے ریلیٹڈ یا کرشی کانونوں سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں دی وہاں صرف ستہ کو لے کے لئے بات چیت چکتے سینکت کسان مورچے کا آپ نے جو ہی اس اندولن کا نیتری تو کریا ہے اس کا آپ نے فینسلہ پڑیا اس فینسلے کے اندر جس نے یہ بیان دیئے تھے